موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو آپ نے questions ہم سے پوچھے اس میں سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی data verse کا نہیں پتا تو پھر اس کا زارڈک sign کیسے چیک کیا جائے تو انسان کا جو پکارے جانے والا نام ہوتا ہے جو most common use name ہوتا ہے وہ اس کی personality کی detection ہوا کرتا ہے اس کی personality کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری information اس کے نام میں ہوتی ہے تب ہی تو سرکار ختمی ہے مرتبت سربڑے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اچھے نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ which sounds good جن کی alpha numerics جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں چونکہ science کے بارے میں ہماری یہاں perception ہے کہ ان علوم کے بارے میں perception ہے کہ یہ شاید contradict کرتی ہیں مذہب سے religion سے religious thought سے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے science ہمیشہ سے religion اور اللہ کے بنائے ہوئے حصولوں کو explain کرنے کے لیے دنیا میں اتاری گئی ہے اس لیے نہیں کہ یہ contradict کرے ہاں جیسے پیسے کا use اچھا اور برا ہو سکتا ہے یعنی اس پیسے کو اگر آپ حرام رستوں میں use کریں گے تو وہ نقصان دے گا اگر اس پیسے کو حلال رستوں میں use کریں گے تو وہ باعث سے برکت ہوگا لوگوں کی خدمت کے لیے اسی طرح اگر آپ zordic sciences کو betterment of the humanity کے لیے use کریں تو یہ ایک انسانی خدمت کا کام ہے اور اس کا تعلق بظاہر religion کی بجائے آپ کی social life سے ہے اور social life کی betterment کا حکم ہر مذہب نے ہر religion نے دیا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے کوئی سی بھی وجہ سے یا کچھ لوگ جو پہلے موجود رہے ہیں اگر وہ اس condition میں ہی نہیں ہے کہ ان کو idea ہو یا ان کے اس دور میں کوئی registration کا کوئی ایسا mechanism نہیں تھا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی وحیر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا common name اور common name میں ایک set pattern ہے کوئی ساڑھے دس ہزار سال کی research ہے اس zordic science کی تو اس میں پھر ایک set pattern ہے کہ 12 stars کے جو ہیں نا وہ pet alpha numerics یہ ہیں pet ان کی جو حروف ہیں وہ معلوم ہو اپنے نام کا پہلا عرف معلوم ہو تو آپ اپنا ستارہ ضرور معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح aries آپ کا نام a l لام اور یے سے ہے تو آپ کا ستار ایریز ہے اگر آپ کا نام b یا w یعنی b اور واؤ سے ہے تو آپ کا ستار taurus ہے اگر آپ کا نام k اور q یعنی دو کاف ایک جو ہے وہ دوسرا single کاف اور ایک وہ دو نکتے والا کاف سے ہے تو آپ کا ستار جیمنائے ہے اگر آپ کا نام h سے ہے he یعنی he جو ہے اردو میں بھی یا مختلف languages میں دو تین طرح کی لکھی جاتی ہے ایک آنکھوں والی ہے ایک وہ گول ہے اور ایک وہ دوسری جسے ہم چھوٹی ہے کہتے ہیں تو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آپ کا نام ہے تو آپ کا ستار cancer ہے اگر آپ کا نام meme سے یا jim سے ہے یعنی m یا j سے ہے تو آپ کا ستار لیو ہے اگر آپ کا نام جو ہے وہ پی سے یا جی ایچ یعنی پے سے یا غین سے تو آپ کا ستار ورگو ہے اگر آپ کا نام جو ہے وہ ٹی سے یعنی تے تویں یا ٹے سے ہے یا رے سے ہے تو پھر اس کا جو ستار ہے وہ لبرا ہے ٹی یا آر سے اگر آپ کا نام جو ہے وہ نون زی زالزوات زویں سے اینی ای زیڈ سے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ستار سٹارپیو ہے اگر آپ کا نام فے یا ایف سے ہے تو آپ کا ستار سیجیٹیریس ہے اگر آپ کا جو نام ہے وہ گاف سے یا خے سے ہے یعنی آپ کا نام جی یا کے ایچ سے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ستار جو ہے وہ کیپریکون اور اگر آپ کا نام سین شین ایس یا ایس ایچ سے ہے تو پھر آپ ایکویریس ہیں اور اگر آپ کا نام دی یا سی ایچ یعنی دال یا چے سے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سٹار جو ہے وہ پائسز ہے اور یہی ساری انرجیز جو ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ہم آپ کوئسٹن کا ویٹ کرتے رہیں گے اور ہمیں مزید کوئسٹن بھیجتے رہیے ہم آپ کو آنسر بھی دیتے رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے اسے سلام تیزے خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میرے اللہ حافظ